مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بننا سکے نماز دین کا ایک اہم ستون ہے نماز بندے اور رب کے درمیان ایک مضبوط تعلق کا نام ہے نماز وقت کی پابندی کا درس دیتی ہے نماز نیتوں میں اخلاص پیدا کرتی ہے نماز قوم میں اتفاق کا ذریعہ ہے نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایاں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز کی حقیقت کیا ہے نماز کیوں فرض کی گئی نماز پڑھائی کیوں جاتی ہے نماز کس طرح پڑھنی چاہیے نماز کی روحانیت کیا ہے نماز کی بنیاد کیا ہے نماز کی اصلیت نماز کا وہ طریقہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نماز کا مقصد نماز پڑھنے کی وجہ اب یہ ساری باتیں مسلمانوں نے چھوڑ دی اب تو بس اتنا پتا ہے کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں نماز میں کتنے فرائض ہیں کتنی بار سبحان اللہ پڑھنا ہے کتنی بار الحمدللہ پڑھنا ہے یہ فروعی مسائل ہیں فتوے اپنی جو کا دروست ہے جائز ہے لیکن نماز پڑھنی کیوں ہیں قرآن پاک نے نماز کا ذکر کس انداز سے کیا نمازیوں کو اللہ تعالی نے کن القابات سے نوازا ہے کن خرابیوں کی طرف اللہ تعالی نے توجہ دلوائی نمازیوں کی کہ یہ کام نہ مت کرو تم کیونکہ بدقسمتی سے بھارتی مسلمان اب قرآن نہیں پڑھتے ہیں یہ ناظرہ پڑھتے ہیں صرف اور یہ اتنے عقل مند ہو گئے نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں اگر قرآن پڑھیں گے تو سمجھ نہیں آئے گا ہاں بھائی جب پڑھو گے تو حلوہ بننا بند ہو جائے گا تمہارا پھالتو کے جو چوچلے بازیاں شروع کر رکھیں ان کو خطرہ ہو جائے گا اللہ تعالی نے نمازیوں کے لئے خاشون کا لقب پسند کی نماز پڑھانے کی جو طبی وجوہات ہیں جو روحانی وجوہات ہیں جو شری وجوہات ہیں ان کو قرآن پاک نے متعدد آیات میں بار بار ان کا ذکر کیا ہے یہ تو پتہ لگ گیا کہ نماز پڑھنے کے لئے ایمان کا ہونا ضروری ہے نماز کے لئے پاکی کا ہونا ضروری نماز کے لئے وضو کا ہونا ضروری نماز کے لئے قبلے کی درف مو ہونا ضروری لیکن نماز کیوں ضروری نماز پڑھنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے اللہ کیوں چاہتے ہیں کہ میرا بندہ نمازی بن جائے اسلام کے ابتدائی رکنوں میں نماز کو رکھا گیا سب سے پہلے کیوں اور ایسی عبادت ایسی عبادت کی میدان بھی ہو بدر کا ہو جنگ کا محول ہو جہاں جان کا خطرہ ہو وہاں بھی نماز کو قضا کرنے کا حکم نہیں آئے جہاں دشمن چاہتا ہے ایک درف کہ ہم ان کو ختم کر دیں وہاں بھی نماز قضا نہیں کی گئے ایسی عبادت کی بیماری کے حالت میں بھی معاف نہیں جب تک انسان کو ہوش و آواز ہے بسترے مرگ پر بھی نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا اللہ کیا چاہتے ہیں اللہ دوبارہ کو تعالیٰ کی منشاہ کیا ہے نماز کیوں بڑھنی ہے میں اکثر جگہ جاتا ہوں لوگوں سے پوچھتا ہوں اچھے چھے بھوڑوں سے پوچھتا ہوں بھائی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں آپ نماز تو اسلام کی شان ہے بندگی بندگی کا مزہ ہی نماز کے اندر ہے بندہ بنتا ہی بندگی کے ساتھ ہے لیکن متعدد وجوہات لوگ بیان کرتے ہیں نماز فرض ہے ٹھیک ہے فرض ہے نماز اللہ کی رضا کے لئے ٹھیک ہے اللہ کی رضا کے لئے نماز سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے مقررہ وقتوں میں فرض کر دی گئی کیوں کر دی گئی کہ اب یہ نہ پوچھو اب تو بس یہ پوچھو کہ رفض ہے ان میں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی اب تو بس جھگڑا اس بات کا ہے کہ صفحے کس طرح درست ہوں کس طرح درست نہ ہوں اب ان مسائل پہ جھگڑا ہے کہ جن مسائل میں اتنی ریائت ہے کہ تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائیں تو تب بھی نماز ہو جاتی ہے لیکن اب تو گاڑی بس وہیں پہ پھس گئی لیکن نماز پڑھنی کیوں ہے فرض کیوں گئی یہی نماز کی حقیقت کیا نماز کا منشاہ کیا اللہ نمازی سے چاہتے کیا ہیں قرآن پاک نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہا کہ اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ نمازی بندہ متقی بن جائے چھوٹا سا لفظ کہ نمازی کیا بن جائے متقی بن جائے میں پنجابی جگہ ماتے متقی کیوں کہندے ہوئی چنگا بندہ بن جائے کی بن جائے چنگا بن جائے اور خاشنون کا لقب اللہ تعالی نے نمازیوں کے لئے استعمال کیا قرآن پاک میں اگر اس کو بھی پنجابی میں ترجمہ کروں کہ نماز ادہ پڑو کی راج جاوے بندہ دل بھر جائے اس کا دل نیکیوں سے بھر جائے متقی بن جائے دل نیکیوں کے ساتھ بھر جائے اس کا اب پتہ یہ لگا کہ نماز کے جو ضروری فضائل ہیں وضو جس میں شامل ہے پاکی جس میں شامل ہے کبلے کی طرف کھڑے ہونا شامل ہے وہ تو ضروری ہیں وہ تو مسلح تک پہنچنے کی جو ضروریات ہیں وہ تو جا نماز تک پہنچنے کی ضرورتیں ہیں لیکن اللہ اکبر کی نیت سے پہلے دل کا وضو ہونا ضروری ہے اب جن کی نیتیں پاک نہیں ہیں ان کی نماز جو ہے وہ مکمل نہیں خرابی ہے ان نمازیوں کے لئے گیر نمازیوں کی تو ابھی بات ہی نہیں کی ابھی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان نمازیوں کے لئے خرابی ہے جو نماز کے اندر بے ایمانی کرتے ہیں نماز کے اندر خواہ بات کر رہے ہیں نماز ان کی درست نہیں ہے نماز کے اندر چوری کر رہے ہیں ایک صحابی رسول نبی علیہ السلام محجد نبی میں تشریف فرمائے وہ آئے انہوں نے نیت باندھی نماز پڑھی نماز پڑھ کے نبی علیہ السلام کو جب سلام پیش کیا فرمایا دوبارہ نماز پڑھ کے آؤ پھر گئے نماز پڑھی پھر آئے رسول اللہ نے پھرکا دوبارہ پڑھو دوسری بار پڑھی پھر آئے رسول اللہ نے پھرکا تبارہ پڑھو تیسری بار پڑھ کے آئے رسول اللہ نے پھرکا چلو واپس پھر نماز بڑی آجی سے عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو آتی نہیں کس طرح پڑھوں محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ اکبر کہہ کے جب تک قیام میں تسلی نہ ہو جائے دل کو ہمارے ہاتھ تو دو تین طرح کے نمازی ہیں نا جی ہمارے ملک میں دو تین طرح کے نمازی ہیں ایک تو وہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں عید اور جمعہ کی پڑھتے ہیں میرے والی صاحب حروم شہر اسلام مولانا ابیو بہن لدھیانفی رحمت اللہ علیہ کے پاس میں ہمیشہ بیٹھتا تھا تو ایک صاحب آئے تو کہا حضرت نکاح پڑھوانا آپ سے ہی تو نماز کے لئے بڑے سخت تھے تو کہہ لگے پیارے تو تو نماز نہیں پڑھتا فرمایا حضرت نہیں نہیں میں تو عید کے عید آپ کے پیچھے ہی پڑھتا ہوں میں عید کی نماز ہمیشہ آب ہی کے پیچھے پڑھی کسی اور کے پیچھے پڑھی نہیں آجتا ہمارے ایک تو وہ طبقہ جو نماز پڑھتا ہی نہیں اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو آدھی پڑھتا ہے آدھی اب اس میں آدھی وہ نہیں کہ فرض پڑھے سنت پڑھیں نہیں 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 اس میں آدھی وہ ہے جو فجر گھر میں سوتے ہیں زہر اثر مغرب نمازچدوں میں ہوتے ہیں عشاء پھر چھوڑ دیتے ہیں آدھی پڑھتے ہیں آدھی پڑھتے ہی نہیں اور تیسرے وہ چور ڈاکو ہیں جو پڑھتے تو پانچ وقت ہی ہیں لیکن تھنگیاں مار کے پھٹا پھٹ باگنے کی کوشش کرتے ہیں جمعے میں بھی آپ دیکھا کریں اکثر مسجدوں میں کئی لوگ سب سے بعد جمعہ پڑھنے آئیں گے اور ان کو پہلے باہر نکلنے کی ہوگی کہ بھئی کسی طرح نکلنے پھٹا پھٹ اللہ دبارہ کو تعالیٰ نے انہی نمازیوں کو کہا قرآن پاک ہوئے کہ یہ اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں نماز پڑھنی کیسے پہلی بات جو یہ کہی گئی کہ اللہ چاہتے ہیں کہ نمازی متقی بن جائے کیا بن جائے جی چنگا بندہ بن جائے اچھا انسان بن جائے آپ اچھا کس کو کہتے ہیں محجد کے بردان کو اچھا کہتے ہیں آپ بڑھیا کوئی اچھے بہترین کپڑے والا بہترین لباس کسی نے پہن رکھا سرپے پکڑی باندھ رکھی ہو اچھی دھاڑی رکھی ہو وہ اچھا ہے آپ نے اچھے کی تشریح کیا کیے جس کے پاس گاڑی مہنگی ہو جوتے مہنگے پہنتا ہو گھڑی مہنگی پہنتا ہو آپ اچھا کس کو سمجھتے ہیں جی اچھا بندہ کیسا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز کی ضرورت ہم پر اس لئے فرض کر دی کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بندیں اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ قیام کرتا ہے تو میں فرشتوں کے سامنے فقر کرتا ہوں کہ یہ دیکھو میرے بندے میرے حضور آدھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں آپ نے کیا سمجھا کہ صرف صرف نماز دو رکھات کی چیز ہے چند سجدے کر لینے کا نام نماز ہے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیاری نماز تھی آخری وقت میں بھی امت کو بار بار کہا دیکھو نماز نہ چھوڑ دینا لیکن کیوں بار بار کہتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی لئے نماز ہمارے اوپر فرض کی گئی کیوں فرض کی گئی کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے والے لوگ اچھے بن جائیں اکثر میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں بھی اچھا آپ کس کو سمجھتے ہیں اچھے کپڑے پہننا اچھی سواری رکھنا اچھا گھر بنانا اچھا کاروبار کرنا اچھی شکل ہو جانا یہ اچھا نہیں ہوتا جو اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتا ہو وہ اچھا ہوتا ہے جو کاروبار میں حلال اور حرام کی تمیز باقی رکھتا ہو وہ اچھا ہوتا ہے جو کسی کی ماں بینٹ بیٹی کو دیکھنے کے بعد زنا کا ارادہ نہ کرتا ہو وہ اچھا ہوتا ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سلح رحمی سے پیش آتا ہو وہ اچھا ہوتا ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ بھائیوں کا تعلق رکھتا ہو وہ اچھا ہوتا ہے جو ظالم کے قلاب مظلوم کی مدد کرتا ہو وہ اچھا ہوتا ہے جن کی نیتوں میں دوگلاپن نہ ہو جو سامنے کچھ ہوں پیٹھے کچھ ہوں وہ جتنے مرضی اچھے کپڑے پہن لیں وہ اللہ کے نزدیک اچھے نہیں ہو سکتے آپ نماز کے مقصد کو تو سمجھیں نماز کی وجہ تسمیہ کو تو سمجھئے آپ کہ نماز تو اس لئے فرض کی گئی اللہ نمازی کو اچھا بنانا چاہتے ہیں اب ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے زنا بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے شراب بھی پیتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے بے حیائی بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے بدماجی بھی کرتا ہے اس کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نماز نہیں ہو رہی یہ نماز نہیں ہے قرآن نے کہا کہ یہ ریاہ کر ہی کر رہا ہے یہ دکھا دکھا کے نمازیں پڑھ رہا ہے یہ اس کے مو پر مارتی جائے گی یہ نماز یہ نماز نہیں ہے میں ایک دفعہ یہاں قریبی ایک شہر ہے وہاں نماز پڑھی میں نے زور کی تو امام صاحب نے بیس منٹ میں نماز پڑھائی میں نماز پڑھتا ہوں انہوں کو پوچھا بھی کیا پتا گئی اگر یہ متولی کہتا ہے بڑے آرام آرام سے نماز پڑھو کیونکہ یہ مجھے نوکری سے نکال دے گا اس لئے پھر میں نے تو چاہا خوب اتمنان سے اللہ کے بندے جو بندہ مسلح پر کھڑا ہو گیا اس کو تو بڑی نماز پڑھانے کی اجازت ہی نہیں ہے پیچھے بچے بھی ہیں بھولے بھی ہیں بیمار بھی ہیں تندروس بھی ہر طرح کے لوگ ہیں اس لئے دھوکم ہوا کہ ہلکی بھلکی نماز پڑھو جس نے اپنے نفل پڑھنے رات کو تجدے پڑھنے ساری رات قیام کرتا رہا اس کو کسی نے نہیں روکا نماز کے ذریعے کسی کو عزیت نہیں دی جا سکتی تلاوت کے ذریعے کسی کو عزیت نہیں دی جا سکتی نماز کا مقصد جو ہے تکبیرِ تحریمہ سمجھتے ہیں نا نماز میں پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تحریمہ کا مطلب اب حرام ہو گیا سب کچھ تکبیرِ تحریمہ کا مطلب کہ سب کچھ حرام ہو گیا کیا حرام ہو گیا جو بینہ نماز کے حلال تھا گفتگو کرنی حلال تھی کھانا پینہ حلال تھا ایک دوسرے سے گپ مارنی حلال تھی پانی پینہ حلاب نیت باندھ لی اب دنیا کے تمام چیزیں حرام اب بس اللہ کی طرف متوجہ ہیں اب توجہ اللہ کی طرف چاہیے اب ہمارے نمازی جو ہیں ایک تو وہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں دوسرے وہ جو عادی پڑھتے ہیں عادی نہیں پڑھتے تیسرے وہ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ما شاء اللہ اتنی تیز رفتاری سے پڑھتے ہیں کہ یہی پتہ نہیں لگتا نماز شروع کب ہوئی تھی اور ختم کب ہو گئی قرآن نے کہا نا کہ اللہ کی مدد کو پکارو نماز کے ساتھ سبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ لیکن یہ دونوں کام مشکل ہیں قرآن نے کہا کہ اللہ کی مدد کو پکارو سبر اور نماز کے ساتھ لیکن یہ دونوں کام مشکل ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی ہو جائے نماز تو ایک ایسا سریعہ ہے جو محمد الرسول اللہ جنس دن بدر کے میدان میں پہنچے آپ انتاظہ لگائیں تین سو تیرہ صحابہ سامنے کی طرف ہزاروں دشمن ہیں اب صبح کو جب جنگ ہونی ساری رات دشمن اتھیار تیز کرتا ہے ساری رات دشمن صفے درست کرتا ہے ساری رات دشمن اپنی فوجوں کی لائنیں لگاتا ہے ساری رات دشمن مورچہ بندی کرتا ہے محمد الرسول اللہ ساری رات نماز کے اندر گزارتے ہیں کیونکہ طاقت اللہ کے پاس ہے فتح اور نصرت کا فیصلہ اللہ کرتے ہیں اس لئے ساری رات نماز کے اندر گزارتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ ملک شام میں فوجوں کے کمانڈر تھے تو خلیفہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکم آتا رہتا تھا سرکاری تو ایک دن قاسد آیا بڑی تیزی سے مدینہ سے حکم لے کے حضرت بن وقاس رضی اللہ عنہ اب انہوں نے سوچا پتہ نہیں کونسا نئے آرڈر آ گیا ابھی کونسے شہر کی طرف جانا ہے کیا کرنا ہے حکم نامہ کھولا تو مسلمانوں کے خلیفہ نے حکم دیا حضرت سعید بن وقاس رضی اللہ عنہ فرمایا ہے فوج میں پتہ کر لو کتنے بے نمازی ہیں مسلمانوں کی اس لشکر میں پتہ کرو بے نمازی کتنے ہیں کاسی سے پوچھا ان کا پتہ کر کے کیا کرنا ہے خلیفہ کرے سب کو نکال دو لوگ میدانے جنگ میں طاقت اور بڑھاتے ہیں ان فرادی قوت کو اور اضافہ کیا جاتا ہے یہاں حکم آ گیا کہ جتنے بے نمازی ہیں ان کو باہر نکال دو فرمایا جتنے بے نمازی ہیں ان کو باہر نکال دیں آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو بات لکھی آپِ ذر سے لکھنے کے قابل ہے لکھا حضرت سعید بن وقاس رضی اللہ عنہ کو فرمایا سعید ان تمام بے نمازیوں کو باہر نکال دو اور یاد رکھو کہ جو بندہ اپنے رب کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ تمہارا وفادار نہیں ہوگا جو اپنے رب کا وفادار نہیں وہ تمہارا وفادار نہیں ہو سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تلقین فرمائی نماز سفر میں قصر ہے میدان جنگ میں قصر سے بھی قصر چار کی دو کر دی سفر میں میدان میں دو کی بھی ایک رکعت کر دی لیکن نماز پڑھنے کا حکم باقی رکھا تاکہ اللہ کی مدد نماز کے ساتھ آتی ہے لیکن ان نمازیوں کے لئے نہیں ساتھ میں جو ہوں ہی بزدل وہ سوچ رہوں کی صرف بس جو اللہ کے علاوہ دنیا سے ڈرتے رہیں ان کی نمازیں نہیں ہیں جن کے دلوں میں خوف پیٹ گیا نماز تو اس بات کے علامت ہے کہ میں اپنے رب کی مدد کے ساتھ اب باہر نکلوں گا اپنے رب کی مدد کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے روکوں گا اللہ کی مدد کے ساتھ اپنی آنکھوں میں شرم و حیاء پیدا کروں گا اللہ کی مدد سے میری زبان دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچائے گی اللہ کی مدد سے اگر کوئی بندہ کسی مظلوم پر ظلم کرے گا تو ظالم کے گلاب سینہ سپر ہو کے کھڑا ہوں گا اللہ کی مدد کے ساتھ میں قریب لوگوں کا ساتھ دوں گا نماز اس بات کی علامت ہے کہ نمازی بندہ بے خوف ہوتا ہے نمازی بزدل نہیں ہوتا نمازی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کردار یہ کہتا ہو کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے نمازی دھوکہ نہیں دے سکتا نمازی بیمانی نہیں کر سکتا نمازی ٹھکی نہیں مار سکتا نمازی زنہ نہیں کر سکتا نمازی کی حلق سے شراب کے کترے نہیں اتر سکتے اگر کوئی نماز پڑھنے کے باوجود ان گناہوں کو کر رہا ہے تو وہ دل کی تکتی پہ لکھ لے کہ وہ نمازی نہیں ہے وہ ایک تماشا کر رہا ہے وہ بھی اپنے ساتھ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا چاہتے ہیں دوسروں کو جکلانے کے لیے نماز پڑھنا چاہتے ہیں یا جو دوسروں کے اوپر اپنی برطری ثابت کرنے کے لیے نماز پڑھنا چاہتے ہیں یہ نماز کی روح ہے میں مانتا ہوں زمان کلمات نماز کے سیکھنا فرض ہے لیکن یہ نماز کی روح ہے جب تک روح کی تکمیل نہ ہو جائے جب تک بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہونے کے بعد یہ سمجھ نہ لے کہ میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہو گیا ہوں اب میں ہوں میرا رب ہے تب تک نماز کامل نہیں ہوتی نماز اپنے میار کو نہیں پہنچتی نماز کوئی معمولی عبادت ہے جی پوری دنیا میں اسلام کی پہچان ہے نماز مسجدوں کی رونٹ نماز سے قائم ہے اسلام کی عظمت نماز کی وجہ سے قائم ہے جتنی بھی پوری دنیا کے اندر چلے جائیں مسلمانوں کے اندر جتنی نیکیاں جتنا خوشو اور بزو نظر آتا ہے وہ نماز کی بدولت نماز کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے ہی عدا کیا جا سکتا ہے نماز کو دکھاوے کے لیے عدا نہیں کیا جا سکتا ہے نمازی کا اچھا ہونا پہلا پہلا فرض ہے پہلا رکن ہے نیت باندھنے سے پہلے کئی لوگ نیت باندھتے ہیں آج کل ہمارے ہاں مشین آگئی ہے موبائل جس کو بولتے ہیں اب مسجد میں اگر کسی کا موبائل بچ جائے نماز میں میرے والد صاحب شہر اسلام مولنا حبیبور امال لدھیان ویر عمداللہ علیہ مجھے ایک دن پوچھنا لگے کہ اگر مسجد میں کسی کا موبائل بچ جاتا ہے تو تم کیا سوچتے ہو میں نے کہا میں سوچتا ہوں جیب میں ہاتھ ڈالے فون بند کر دیں تو میں نے آپ کیا سوچتے ہو بھائی آج انہی مسجدہوں نے ساڑھے پردان ہے پورے انڈیا چا تجڑے پٹے پٹے مولوی مفتی سارے تو نہیں ان کی مسجد میں اگر موبائل بچ جائے نا تو بس فورا نیت باندھے باندھے یہ نیت کر لیتے ہیں بس سلام پھیرتے ہی اس کا رگڑا پھیرنا آج نیت باندھے باندھے ہی اگلی نیت بھی کر لیتے ہیں ساتھی میں کہ بس سلام پھیرتے ہی پہلے آج اس کا جنازہ نکالنا ہے اس کا روز فون بچتا ہے تو میں نے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کیا سوچتے ہیں فرمانے لگے کہ میں ہی سوچتا ہوں بیٹا کہ جو بندہ میرے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے کیونکہ اکثر مسجدوں میں محلے کی لوگ ہی نماز پڑھتے ہیں ایک دوسرے کو جاننے والے پڑھتے ہیں تو فرماتے مجھے کہنے لگے کہ میں ہی سوچتا ہوں کہ اگر کسی کا فون بچتا ہے تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو گھنٹی بجی خیر والی ہو پریشانی والی نہ ہو کیونکہ گھر والوں کو تو پتہ ہی ہے عیشہ پڑھنے آئے فجر پڑھنے آئے جو گھنٹی بجی ہے خیر والی ہوئی ہے تو ہماری تو فون کی گھنٹی بھی تیہ کر دیتی ہے کہ ہم نماز ہماری قبول ہو رہی ہے یا نہیں قبول ہو رہی گھنٹی بجنے پہ جن کا ارادہ اپنے بھائی کو زلیل کرنے کا ہے اپنے بھائی کو پریشان کرنے کا ہے تو ان کی نمازیں تو ایک موبائل کی گھنٹی بھی تیہ کر رہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی حضور کھڑے ہو اور تمہیں یہ ہی نہیں پتا کہ تم نماز میں کھڑے ہو اور ایک گھنٹی نے تمہاری نماز متاثر کر دی کیس گزر گیا نا کسی کے آگے سے کیس کو جانتے مجنو مجنو گزر گیا کسی نمازی کے آگے سے بہت آگے سے گزرا تو اس نمازی نے سلام پھیرتے ہی جا کے مجنو کا گریبان پکڑ لیا مجنو عرب کا رہنے والا تھا لیلہ کا جو عاشق تھا وہ جب گزرانا آگے سے بھاگ کے اس کو جا کے پکڑ لیا نمازی نے کیسے گزرا میرے آگے سے تجھے پتا نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں تو کیس نے کہا مجنو نے کہا اسے اس نمازی کو کیونے لگا یار تو پتا نہیں کیسے نماز پڑھتا ہے وہ مجھے تو لیلہ کے عشق میں کوئی نظر ہی نہیں آیا لیلہ کے عشق میں کوئی نظر نہیں آیا اب تو پتہ نہیں کیسا اللہ سے عشق کرتا ہے کہ تجھے اتنی دور نماز پڑھتے ہو کہ میں نظر آگیا کہ میں تیرے آگے سے گزر گیا ہوں لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں دوسروں کی نماز کا بھی حضاب رکھتے ہیں ہمارے ایک بڑے میاں تھے وہ سلام پیڑتے ہی پہلے دائیں بائیں پیچھے تک دور تک دیکھتے تھے تو میں بچمن میں ان کو مزاگ میں پوچھا کرتا تھا کہ چچا ریجسٹر تمہارے ہاتھ میں دنیا اللہ نے پکڑا دیا کس کس کی آزنی لگانی ہے جن کی اپنی نمازیں نہیں ہوتی جن کو خود نہیں پتا کہ اس دنیا کیسے پاک کرنا ہے وہ دوسروں کو نصیت کرتے ہیں کہ تو اس سب میں کھڑو تمہارے ذمہ نصیت نہیں لگا رکھی اللہ نے یہ ممبر بنایا ہے جمعہ کو ہر مسجد کے اندر امام کی ذمہ داری لگائی کہ اپنی قوم کو نصیت ہے کرتا پھرے ہر ایک کو جج نہیں بنا دیا اللہ نے کسی کو کسی کی حصہ تو چالنے کے لئے کھڑا نہیں کر دیا کہ جب تمہاری مرضی آئے جس کے مرضی اوپر تنقید کر دو ہوتے کونوں گینے والے ان بچوں کو پیچھے شور بچا رہے ہو مسجدوں میں پیچھے بچوں کا کھیلنا مسجدوں میں نمازوں کے دوران پیچھے بچوں کی آوازیں آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آنے والی نسلیں ان درو دیوار کی حفاظت کے لئے تیار ہیں آنے والی نسلیں دیار ہیں اسلام کی حفاظت کے لئے یہ ماجید تک نہیں آئیں گے تو کون ہوگا جو کل کو ان مساجد کو آباد کرے گا نمازی کو تو تمام دعاؤں سے پہلے تمام قرآن پاک کی تلافتیں یاد کرنے سے پہلے تمام دعائیں سے پہلے تمام چیزیں یاد کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لاکہ حدیثیں ایک اٹھیک کی اور جب بخاری شریف کی جلد بندی ہوئی سب سے پہلے ایک حدیث کو درج کر دیا فرمایا اکمہ کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما العمال بن نیاد کہ عمل کا دار و مدار تو نیت کے اوپر ٹکا ہوا ہے عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ٹکا ہوا ہے اگر نیت اچھی ہے تو سب کچھ درست ہے نیت درست ہونی چاہیے آپ کو پتا ہے نا کہ اگر ہم دوسری رکھات میں گلتی سے دروشری پڑھ لیں چار رکھات کی نماز میں تو امام آزم رحمت اللہ علیہ نے سجدہ صاحب لازمی کر دیا تو کسی صاحب نے حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ یار دوسری رکھات میں اگر ہم اتیات کے بعد دروشری پڑھ لیتے ہیں اچانک یاد آتا ہے کہ دو رکھات اور پڑھنی ہے تو پڑھا تو دروشریف ہی ہے سواب کا کام ہے آپ نے اس پہ بھی جرمانہ لگا دیا اس پہ بھی سجدہ صاحب لازم کر دیا پنلٹی لگا دی امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے کمال کا جواب دیا فرمایا وہ درود پاک ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا ہے وہ محمد الرسول اللہ کون ہے اللہ فرما دے سونیا لوگ کی میرے نادیاں قسمہ کھانتے ہیں تو میں تیرے نادیاں قسمہ کھاننا لوگ اللہ کے نام کی قسمہ کھاتے ہیں اور اللہ محمد الرسول اللہ گتاہ یاسین اللہ تبارک تعالی محمد الرسول اللہ کا کہتے ہیں وہ امام آزم نے فرمایا درود بننا ثواب کا کام ہے لیکن رسول اللہ پر درود بنا نیت کے اچانک پڑا مطلب وہ تعظیم نہیں ہوئی وہ عظمت نہیں آئی اس لئے سعیدہ صاحب لازم قرار دے دیا گیا نماز ویسے پڑھو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ نماز میں صداقت ہونی چاہیے نماز میں امانداری ہونی چاہیے نماز میں دیانتداری ہونی چاہیے نماز میں توجہ ہونی چاہیے تمام چیزیں اپنی جگہ رکوع و سجود اپنی جگہ لیکن نماز کے اندر نیت کا اخلاص سب سے پہلے ضرور ہے اگر نماز میں نیتوں کے اندر اخلاص آ گیا تو پھر اللہ کی مدد آ گئی ہے بس پھر اللہ کی مدد آ جائے گی لوگ دنیا والوں سے مانگتے پھرتے ہیں اللہ سے نہیں مانگتے نا کسی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو دنیا والوں کو بار بار تو اس زمن میں میں پچھلے دنوں ایک بات چلی تو میرے ذہن میں ایک بات آئی تو میں نے کچھ لوگوں کو کہا کہ آپ رقم دیجئے تو دوسری دفعہ جب میں کہنے لگا پھر میں نے سوچا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس متعلق کیا کہتے ہیں تو قربان جاؤں میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا میں بیان سن رہا تھا فرمانے لگے ایک دفعہ کسی کو مدد کے لئے کہہ دو تو جائز ہے دوسری دفعہ کہہ دو یاد دلانے کے لئے توبی تھوڑا جائز ہے تیسری دفعہ حرام ہے تیسری دفعہ مدد کرنے والا تو اللہ ہے مدد کرنے والی تو اللہ تعالی کی ساتھ ہے تیسری دفعہ حرام ہے دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اللہ سے تو مانگی نہیں رہے جہاں سے بات بننی تھی جہاں سے اللہ تعالی نے گاڑی چلانی تھی وہاں تو بندہ مانگتا ہی نہیں ہے اور جہاں سے بات نہیں بننی وہاں بار بار ناک رکڑتا پھرتا ہے آپ اللہ سے مانگیں اللہ کی صفت کلو اللہ حد اللہ حُسَّمت فرمایا اللہ بے نیاز ہے اللہ بے نیاز ہے پھر اللہ وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے بندے کا غمان نہیں ہوتا لوگ ساڑے مولویوں کے پاس جاتے ہیں بابوں کے پاس پیروں کے پاس ہستاویز دے دو جی یہ کر دو جی وہ کر دو جی میں ان کے اوپر ہستا ہوں مجھے یار پیٹرول پمپے جا کے چینی مانگ رہے ہوں پیٹرول پمپے کہنا نہیں نہیں مطلب میں کہا صحیح دکان پہ جا کے غلط چیز خرید رہے جرنل سٹور پہ جا کے بولو جی گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا ہو گیا پاگل ہو گیا پمپ پہ ملتا ہے اللہ والوں سے تو یہ پوچھو اللہ کیسے راضی ہوں گے تم جا کے کہے تو کاروبار نہیں چلتا اللہ والوں سے پوچھو رسول اللہ کی اعتاعت کیسے ہوگی تم جا کے ان کو کہتے ہو بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی اللہ والوں سے تو یہ پوچھو کہ ہم اللہ کا قرب کیسے حاصل کر سکتے تم جا کے تو بیماری نہیں ٹھیک ہو رہی صحیح دکان پہ غلط سمان کریدنے جا رہے اب آئیکل دکاندار بھی ایسے اگرے کہتا چل کا آگ تو آیا کوئی بار صحیح دکان پہ جب جا کے صحیح چیز مانگیں گے اللہ والوں کے پاس جائیں اللہ کی طلب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے ایسی چیزیں جا کے مانگتے ہو جو وہ دے نہیں سکتے جن میں وہ بے بس ہیں اور جو ان کے پاس ہے وہ تم لینا نہیں چاہتے اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کریں گے تو اللہ آپ کو عزتوں سے نبازے لے اور ایسی عزتیں عطا ہوں گی کہ دنیا میں بھی تمام چیزوں سے آپ غنی ہو جائیں گے